بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچوب ناظرین پہلے اہم خبریں جو سوکت بڑی گردش میں ہے شیرفزل مروت شویب شاہین اور افنان اللہ کے درمیان یہ معاملہ کیا ہوا سوشل میڈیا پر مختلف طرح کا لوگوں کا موقع ہے اس کی اصل حقیقت کچھ اندر کی بڑی اہم معاملات تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے فیضاباد دھرنا کیس بھی چل رہا اس میں تحریک انصاف نے نظرستانی کی اپیل واپس لے لی باقی تمام جماعتیں بھی پیچھے ہٹ گئیں یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے پچپن لوگ جانو سے گئے کمپنی انوالو ہے کیا شیرفزل درست کہہ رہا تھا دو اکتوبر دوزر تیس عمران خان کو رہائی کی بات کی جاری اس کی امیت کیا معاملات کیا ہیں تحریک انصاف کے ایک اور رہنما فرخ حبیب گوادر سے نامعلوم لوگ اٹھا کے لے گے لاپتہ ہو گئے یہ بھی لاپتہ افراد کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اس وقت اے این پی کا جلسہ بھرپور اداروں کے تعاون سے کرک میں ہو رہا ہے جبکہ تحریک انصاف کے شوکت خٹک اور لطیف خٹک کے ورنٹ گرفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ فوج میں تساب کا عمل شروع ہوا اور کچھ نئی تقرریاں ہوئیں بڑی اہم تبدیلیاں بھی رنوا ہو سکتی ہیں سات سو پچپن ملین ڈالر کا ایک کیس بھی اور گیلپ کا ایک بڑا سروے جس میں تمام رہنماوں کے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ اداروں کے سروے بھی اور رہنماوں کے بھی پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک شخص کی جس میں پنجاب پولیس بھی چون فیصد ذرا اندازہ کریں اس کیا ہے ادارے کہاں کھڑے ہیں سیاستدان کیا کھڑے ہیں یہ سارے معاملات بڑے اہم ہیں پاکستانیوں کے لیے لیکن سب سے پہلے میں شیر افضل مروت شویف شاہین اور افنان اللہ کا جو معاملہ ہے اس کی بات کروں گا اس سے پہلے دیکھیں نو مئی سے پہلے کی ایک تحریک انصاف ہے اور ایک نو مئی کے بعد گی ایک اروج کی اور ایک اس وقت جو ان کے اوپر مشکلات ہیں ایک وقت پر زمان پارک پر مکشن لوگ اکٹھے تھے خان میدان میں تھا جلسہ گاؤں کے سٹیج پر اہنماؤں ایک دوسروں سے ہاتھا پائی کرتے تھے کون خان کے نزدیک کھڑا ہوگا ٹاک شوز پر فواد چودری اسد عمر مراد راس عمر کیانی علی زیدی عمران اسماعیل سمیت یہ لوگ پرمانوں کی طرح وہاں خان کا دفاع کرتے تھے پھر نو مئی ہوا پھر وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے گھنٹوں کے اندر سرنڈر کیا پریس کانفرنس کی ایک بھرمار مچ گئی جن کا پتا چلا کہ انہیں بقاعدہ تحریک انصاف میں اس دن کے لیے شامل کیا گیا تھا پرویس خٹک محمود خان ان کی پارٹیاں بنی تحریک استحقام بنی جانگیر ترین علیم خان کا گروپ سامنے آئے پھر ایسے ایسے لوگوں نے خان کو دھوکا دیا دغا دیا فریب دیا جس کا خان کو ذاتی طور پر دو شیری مزاری چھوڑ گئی اسد عمر عمران اسماعیل فواد چودری کچھ تو واقعی میدان سے ایسے بھاگے بارال تحریک انصاف میں پہلی دفعہ تاریخ میں اتنی بڑی سختی آئی کسی بھی بلکہ پارٹی پر اتنی بڑی سختی گھنٹوں میں ٹوٹے لوگ منٹوں میں ٹوٹے اور کچھ لوگ جو ہے تحریک انصاف آپ کو پتا ہے چھوڑ گئے کچھ جلوں میں چلے گئے کچھ مفرور ہو گئے تین سو بیس افراد کی لسٹ ہے جس میں سے بیس کے قریب بڑے پارٹی رہنا اس وقت میدان منکل خالی ہے عمران خان جیل میں چیئرمن وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی جیل میں صدر پرویز الائی جیل میں اور یہاں پر وہی ہوا جو تاریخ میں ہوتا ہے پھر ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جن پر اچھا یہ جو وہ لوگ تھے ان پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک سٹیمپ لگی ہوتی داغ لگا ہوتا تھا جی پرویز الائی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ کے ساتھ جہاں پر عدالتی مہا سیاسی میدان اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل سروی سب کے ساتھ لڑائی تیار عمران خان کی وقلہ کے ایک پوری فوج بھی تیار ہوگی بڑے بڑے نام سامنے آگے اس میں اتزاز حسن آگے لطیف خوصہ آگے عمائت میں عمران خان کے چار بڑے وکیل ہیں انگر دیکھا جے حامد خان جو ابھی ابھی انہوں نے کچھ عرصہ ہوا جائن کی ہے پنجوتہ برادران شرفزل مروت اور شوہب شہین اب انسان کا ہمیشہ مشکل وقت میں پتا چلتا ہے مشکل وقت میں تاریخی کس سمت میں کھڑا ہے اچھے وقت میں تو سب ساتھ ہیں آپ خوش ہے سب خوش ہو جاتے ہیں نواز شریف جب ملک چھوڑ کر گیا اس کی بیوی ان لوگوں کے سامنے دپٹے پھینکتی ری پارٹی کے لوگوں کے وہ نہیں آئے ذلفکارلی بھٹو جب جیل میں گیا پیپس پارٹی کے لوگوں نے جیل میں جانا ہی چھوڑ دیا اسے ملنا ٹیریک انصاف کے رینماؤں نے نو مئی کے بعد اپنے موبائل سے عمران خان کا ڈاٹا ڈلیٹ کی یا تصویر نے ڈلیٹ کی پریس کانفرنسیں کی مجھے کچھ روپوش لوگوں نے خود بتایا ہے جو مفرور ہے کہ ان کے دوستوں نے جو ہر وقت لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے ان کی وہ داستانیں سنائیں میں کسی اگلے انٹریو میں بیان کروں گا کبھی اب عمران خان پر سختی آئی پارٹی پر سختی آئی تو سورے ساتھ چھوڑ گئے لیکن لوگ پوچھتے تھے خان کے ساتھ پارٹی لیڈرشپ کون ہے کب کھڑے مشکل وقت میں پھر لوگ بھی سامنے شہریار افریدی سامنے مراد سعید آیا علی محمد خان آیا عثمان ڈار عمر ڈار شندانہ گلزار آئی عباد فاروق آیا سنم جاوید علیہ حمزہ یاسین ڈاکٹر یاسمین اجاز چودری بڑے نام آئے شیرفزل مروت آیا سامنے اچھا پہلے شیرفزل نے اپنی ذاتی قربانی دی بھی بچے دبائی بجوانے پڑے اسے پھر ساتھ مہینے ایک بڑا وکیل ہونے کہ ناتے اپنا سارا کام کارج پھر بھی ختم ذاتی پیسوں سے یہ کیس لڑتا رہا ہے بینوئی کی قربانی دی گھر پر حملے ہوئے اس کے بڑے بھائی کو اٹھایا گیا تشدد کا نشانہ جونئر ساتھیوں پر حملے ہوئے پھر اس پر جھوٹی ایف آئی آئی آئے ہوئیں اٹک میں ادارے پیچھے پڑ گئے اسٹیبلشمنٹ پیچھے پڑ گئی ساری سیاسی جباتے جے یو آئی 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 ایف مسلم لگ نون اچھا یہ صرف ایک منجہ ہوا وکیل نہیں ہے ایکس وڑڈ انورسٹری کا پڑا ہوا ہے سترہ سال جج بھی رہا ہے اور سب سے بڑھ کر اسے عمران خان سے عقیدت ایک پیری مریدی کی طرح ہے یہاں پر معاملہ تھوڑا مختلف ہے ذرہ یاد رکھیے کہ اس نے تحریک انصاف کے چھ سو زمانتوں کے درخواستیں کی ہیں اور آٹھ سو مقدمات کے اندر یہ کیس لڑتا رہا اور اپنے ذاتی پیسوں سے لڑائی پختون ہے جذباتی ہے دلیر ہے کھل کے بات کرتا کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا منافقت نہیں کرتا مفاہمت نہیں کرتا اب شیرفزل کا ایک موقف ہے کہ پارٹی پر بڑا ظلم ہو گیا یہ ختم نہیں ہوں گے اس طرح سیاسی جماعت کے طور پر ہمیں ایک تحریک اپنی سیاست کو مقابلے کے طور پر لڑنا ہے اب ایک ایک کر کے گرفتار ہو رہے ہیں جس طرح مسنگ پرسن ہو رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا اب دیکھیں شیرفزل پہلا بندہ تھا یاد رکھیں جس نے کرک میں تحریک انصاف کا جلسہ کی یہ سب سے بڑا وہاں لکی مروت مسوری اس کے بعد آپ نے میرے سے بہت سے انٹریو بھی دیکھیں میں نے اسے عمران خان کا مخلص پایا حقیقت میں کوئی بھی پارٹی ہو دیکھیں جو بندہ وفا کرتا ہے وفادار ہوتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں اس کے ایک نظریہ ہے عمران خان کے طرز کی وہ سیاست کرنا چاہتا ہے مفاہمت مذاکرات ڈیل نہیں مانتا اور یہی بات عمران خان بھی کہتے ہیں اب شیر افضل کی بات دیکھیں بھی فیض آباد دھرنے میں مجھے لگا بالکل درست ثابت ہوئی کہ وہ جو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے پھر ابھی دیکھیں کرک میں جو جلسہ ہوا وہاں اے ان پی کو مکمل ریاستی پروٹوکول کے ساتھ وہاں گراؤنڈ دیا گیا کرسیاں لگائیں میدان سجائے ہوئے اور تحریک انصاف کی گرفتاریاں جلسے نہیں کرنے دیئے گرفتاریاں اور ایک اولادہ معاملہ کے پی میں ستر فیصد عوام یہ لوگ کہتے ہیں ساتھ اے خان کے میرے خیال میں نوے فیصد ہے لیکن اگر وہاں یہ حالات ہیں تو باقی شہروں میں کیا حالات ہوں گے شیر افضل کی بات تو اس لحاظ سے بالکل درست ہے پھر تحریک انصاف کو اپنی سٹریٹیجی بدلنی پڑے گی اپنی صفوں میں دیکھنا ہوگا کالی بھیڑے کون سی ہیں اب شیر افضل کی محبت جو ہے وہ عمران خان سے اس قدر لیول کیا ہے کہ افنان اللہ نے جعوید چودری کے پروگرام میں جب عمران خان کو گالی دی تو یہ برداشت نہیں کہاں سے نے پھینٹی لگا دی اب دیکھیں جمہوری اقدار ہوں صحافتی اقدار ہوں اخلاقیات ہوں اس کسی قسم کا تشدد میں ذاتی طور پر قائل نہیں ہوں لیکن یہاں غیرت کا سوال بھی ہے وہ شخص کا وہ مرشد کہتا ہے وہ اس کو پیری مرید دیکھیں آپ کسی مرید کے سامنے اس کے پیر کے بارے میں کہہ کے دیکھیں لوگ ذرا یہ تحریک جو بھی جتنی بھی تحریکیں ہیں نواز شریف کے ایمن جو سیاستدان سمجھتے اس کے بارے میں جو مرضی کے ہیں لیکن جو اسے اپنا مرشد اپنا پیر سمجھتے ہوں ان کے سامنے آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے سب کا خیال رکھنا یہی تو فریڈم ایکسپریشن میں یہی تو لائن ہے اب افنان اللہ یہ باتیں دیکھیں کسی اور کسی ہم نے کہتا شاید ادھر گزر کرتا لیکن یہاں پر انہیں سوچنا ہوگا کہ افنان اللہ کو بھی اپنی زبان کنٹرول کرنے چاہیے اور شریف صلی اللہ صاحب کو بھی اپنے آتھوں پر دھوڑا تھا اب پارٹی کے جو لوگ باقی بچ گئے ہیں دیکھیں جو نہ گرفتار ہیں نہ رپوش ہیں نہ محفرور ہیں نہ انہوں نے سرنڈر کیا بزائے یہ لوگ اگر اگریسیف سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتے آرے فلوی والی ہومیوپیتھک کہتے ہیں ٹکراؤ نہ ہو ان کے بیانات ہو دیکھیں ہمیں تو اس سے کوئی گلانین کی پارٹی ہے جس طرح مرضی چلائیں جو کور کمیٹین کی اپنی ہے جو مرضی فیصلے کریں لیکن ہماری آزادہ نہ سوچ یہ ہے کہ شیرفزل کا موقف درست ہے آپ کب تک اس طرح ایک ایک کر کے شیور مرگیوں کی طرح کٹتے نہیں اب شویب شاہین صاحب قابل وکیل ہیں عمران خان کے میڈیا میں جیو پر بیٹھ کے دفاع بھی کرتے ہیں اس کا ایک اپنا انداز ہے اس کے انداز کی سوچ کی فکر پر آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کی نیت ٹھیک ہو شیرفزل کو لگتا ہے کہ جو اس کے اوپر معاملات ہوئے قاتلانہ عملے وغیرے اس میں یہ لوگ بھی شامل ہیں اب حامد خان ایک بڑے وکیل ہے وہ ان کے اختلافات ختم کر سکتے ہیں اختلاف رائے ویسے جمہوریت کا حسن ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہو میرے خل میں ان کو میرے خل پارٹی کو برحال سائیڈ نہیں لے چاہیے اگر شویب شاہین کو پروموٹ کیا جاتا ہے پارٹی کی سطح پر تو شیرفزل کو بھی کریں نعیم پنجوتہ کو بھی کریں سب کو کریں ذاتی لڑائی تو یہ لوگ لڑ نہیں رہے ان کے ساتھ سب یکسہ سلوک ہونا چاہے باقی پارٹی جانے یہ لوگ جانے ان کے ذاتی معاملات میں تو ہم نہیں پڑ سکتے تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگوں کو فخر کرنا چاہیے دیکھیں ماضی میں جتنے سیاستدان جیل میں گئے ان قیدیوں کی پوری ایک فیرست ہے وہ لسٹیں دیا کرتے تھے نوازشی کے تر دانتوں میں خون آتا ہے میرے پلٹلٹس گرتے ہیں میں گولیاں کھاتا ہوں پچاس طرح کی کیپ سول ہارٹ اٹیک ہو گئے ہیں وہ ذرداری لاتھی لے کر کمر درد کا بہانہ شباز شیف کرتا رہا شرجیل میمن ڈاکٹر آسیم فریال تالپور کہ نام لے لسٹیں یہ تمام سے حسدان بیمار ہو کے کمیزیں اٹھا کے اپنے بچپن کے ذہم دکھاتے رہی یہ دیکھیں میں بچپن میں گرہ تھا اب درد ہو رہا ہے عمران خان کو جائدے نے پوچھا آپ کوئی بیماری ہے اس نے کہا الحمدللہ کوئی بیماری نہیں میں کوئی بیمار لگتا ہوں مجھے بلکہ ایکسرسائز مشین چاہیے یہ چیز ثابت کرتی ہے وہ ان جیسا نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہم جیسا نہیں یہ لوگ مانگتے رہے ڈبل بیڈ ائر کنڈیشن ملازم گھر کے کھانے ادویات خان پر سکون قرآن مانگتا رہا ایکسرسائز مشین مانگتا رہا یہ لوگ جو اب خان کی عمل کو سبوتاج کر رہے ہیں پہچاننا ہوگا جس تلیر بندے کے سا کھڑے ہیں اس کے ساتھ اس کو دیکھیں وہ ڈیل نہیں کرتا اب تحریک انصاف کا جو موجودہ رد عمل دیکھیں بڑا غلط ہے دھرنا کیس جس وقت چل رہا ہے اس پر بیریسٹر علی زفر ان کے نظر ثانی کی درخواست واپس لے رہے ہیں اب چیف جسٹس قاضی فائز نے بقاعدہ طور پر پوچھا اس میں اجاز الحق کا وکیل بھی ہے جو کہ تحریک انصاف ہے پیمرہ الیکشن کمیشن جس سارے ہیں بہت بڑا کیس ہے قاضی فائز نے کہا جس نے جو کچھ کہنا ہے عدالت میں آکے گئے باہر جا کے آپ باتیں نہ کریں فیضاباد دھرنے میں اس پورے فیصلے میں داستان لکھی گئی بارہ مہی کی پچپن لوگوں کی اس میں جانے گئیں یہ کہتے ہیں مٹی پاؤ قاضی فائز نے کہا یہ نہیں ہوگا جب آپ کا دل کرے درخواست دے دیں جب دل چاہے واپس لے لیں کتنے سالوں سے یہ مقدمہ زیرہ الٹوایا کوئی بولا نہیں اب سماعت شروع ہو سارے اٹھ کے آگے اس نے کہا یہ ایسے نہیں ہوگئے آپ آ کے یہاں سورہ توبہ کا حوالہ بھی دیا کہ اللہ نے کہا سچوں کا ساتھ دو بڑی خوبصورت بات ہے قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں الیکشن کمیشن اور پیمرہ کا پوچھا کیوں ہٹ رہے ہیں کس نے تمہیں حکم دیا اوپر سے حکم ہے کہ مثلا تسلیم تو کرو اب اس کیس سے ثابت ہوتا ہے اداروں کا سیاست میں کردار ہے یا نہیں قاضی فائز نے بہت بڑا دیکھیں فیصلہ دیا دی ہے بری بحری اور فضائیہ تینوں کے چیف انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو جو حلف کی غداری کر رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں سیاست میں ان کو روکیں ان کے اوپر کاروائی کریں پھر اٹوری جنرل کو یہاں تک کہا آج کہ کیوں نہ آپ کو جرمانہ کیا جائے ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں پورے ملک کو پریشان کیا وہ درخواست ہیں آپ واپس لینے آگے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس فیصلے میں جو ہم نے کہا کوئی غلطی ہو گیا ہے ٹھیک کریں آپ لوگ کہہ رہے ہیں اب جسٹس اترمین علیہ نے تو کہا یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انہیں ڈر لگتا ہے یہ معاملات کھل نہ جائیں اصل میں یہ سب لوگ مفاہمہ چاہتے ہیں یہ آرکی اوپر دباؤ ہے لیکن یہ بات سمجھ سے بلاتا رہا ہے کہ تحریک انصاف کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے ان کے اوپر تو سخت ترین دور ہے انہیں تو سوئی کے نکے سے گزارا جا رہا ہے اس کے باوجود اگر یہ لوگ ہٹ رہے ہیں تو پھر شیر افزل کی باتیں دروس ہیں یہ ہمیوپیتھک وہ آرے فالوی بلہ فرمولہ چل رہا ہے دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے بڑا صاف سوال پوچھا آپ کیس کی پیروی کیوں نہیں کرتے آپ کیوں ہر ادارے کو تباہ کر رہے ہیں اداروں کو کام کیوں نہیں کر رہے ہیں اس پر اٹھاروی جرنرل نے کہتا ہے سر آپ بہتر جانتے جانتے تو ہم سب بھی ہیں کلے ہی سب کی کھل گئی ہم ہر وقت عداولوں کو برا نہیں کہہ سکتے یہ آپ یہ کھڑے ہیں کعازی فائز ٹھیک کام کر رہے ہیں شریعہ رہا ہے شریعہر افریدی طہین ادارت کیس میں جو جج ستار ہے وہ بابر ستار بکا تھا وہ ڈیپٹی کمیشنر سے کہہ رہے ہیں آپ میجے میری فیملی اور دوستوں کے ذریعے اپروچ کرتے ہیں فون کرواتے ہیں مافی مانگنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ٹپٹی کمیشنہ نے کہا میں حلفان میں نے نہیں کریا لیکن مافی مانگی بابر ستار نے مافی کو ریجیکٹ کر دیا یہ بڑا اچھا معاملہ ہے دیکھیں ججز کو کھڑا ہونا پڑے گا اچھا اس کے ساتھ حسان نیازی کا کیس بھی چلے اس پر بھی سماعت ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں سلطان تنویر صاحب جاج صاحب سننے لیکن پورے سوشل میڈیا پر خبر چل لی ہے کہ عمران خان کو دو اکتوبر رہا کر دیا جگہ ہے جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے اس معاملے میں ابھی ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ ابھی لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں اس کی میں کوئی بڑی مثال دوں تو ابھی تو کتابوں میں یہ بچوں کو کرکٹ کے ورلڈ کپ بانوے کا جو خان نے جتایا ساری دنیا جانتی ہے یہ انظمام الحق وسیم اکرم مشتاق احمد کے نام ڈال لے سروے انہوں نے کروایا اب کل بہت بڑا سروے گیلپ کا اس پہ پھر انصار اباسی نے بھی کروایا پچاروں صوبوں کا وہ سارے انہوں نے تفصیل دل پہ انہوں نے پتھر پہاڑ رکھ کے عمران خان کی مقبولیت سات فیصد لکھوائی لیکن پھر سات اپنی بھی اٹھاسی کروا رہی میرے خیال میں یہ غلط تھائنے چاہیے تھا یا تو اپنی سو کروا دیں سو فیصد تو لوگ چپ کر جائیں کہ ٹھیک ہے اب پنجاب پولیس کی اگر چون فیصد مقبولیت کروا رہے ہیں تو پھر یہ معاملہ اصل میں مشکوک کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان فرق صرف تین فیصد اب دوسرے نمبر پہ عمران خان کے بعد مقبولیت میں کس کو انہوں نے رکھا رزوی صاحب کو انہیں چاہیے تھا عمران خان کی مقبولیت بارہ فیصد کر دیتے ہیں بارہ فیصد کریں کیونکہ مفتا اسماعیل کو انہوں نے بیس فیصد مقبولیت رکھی مریم نواز کی تیس فیصد مفتا کو گھر سے ووٹ نہیں پڑتے بچارے کو انسار عباسی نے جو جماعتوں کے حساب سے چاروں صوبوں کا سروے کیا تو پنجاب میں اکتالیس فیصد ووٹ پی ٹی آئی اور اٹھائیس فیصد نون لیگ چار فیصد پیبل پارٹی اور چھے فیصد سندھ میں سروے کیا چھتیس فیصد ووٹ پی ٹی آئی اب باقی اسی طرح بلوچستان میں وہاں پہ بھی چھتیس فیصد تحریکیں صاف آگئے ہیں اس کے بعد پیپس پارٹی آتی ہیں یہ میرے حال میں اسی فیصد کی مقبولیت سے عمران حان پاکستان کا اگلا وزیراعظم بن رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دو اکتوبر تاریخ بڑی ہے ان کے پاس اسی کو ہی کرنے ہیں وہ معاملہ انشاءاللہ ہو سکتے اگلے وی لاغ میں رکھوں ورنہ خدا نہ خواستہ بنگلہ دیش بنانے جا رہے ہیں دیکھیں مہنگائی میں نیا اضافہ ہو رہا ہے بجلی کے بلو میں اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول دوبارہ بڑھنے جا رہا ہے معیشت کی کوئی سمت نہیں نظر ہے اتصاب اب یہ کہہ رہے ہیں جنرل مضامل حسین سابق وابدہ کا سات سو ترانویں میلین ڈالر کی سات سو ترپن میلین ڈالر کی کرپشن اب یہ پاکستانی روپوں میں پتہ ہے کتنے بطے ہیں 62 ارب روپیہ ایک دارے سے ایک سربراہ کا اتنا مال مبینہ کرپشن نیب نے بلائے اب ہوگا کیا یہ آپ سب کو پتہ ہے اس کے ساتھ تبدیلی ہوئے ہیں یہ پانچ چھے لیفٹ نے جنرل ریٹائر ہونے تھے پانچ میجر جنرل نے پروموٹ ہونا تھا لیکن تین ہوئے ہیں جنرل سرفراس جنرل طائر اور جنرل آمیر اب 38 جنرل جو سپرسیڈ ہوئے ہیں ان کے تین کے نتیجے میں تبدیلی سے یہ وجات خان کی خبر ہے فوج کی تاریخ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر افسر کبھی سپرسیڈ نہیں ہوئے یہ معاملہ بڑا ہے اللہ ان کا اتفاق قائم رکھے اللہ ان کے دل نرم کرے ہماری بات تو اللہ پہ شروع ہوتی ہے اللہ پہ ختم ہوتی ہے کیونکہ اسی کو کارساز مانتے ہیں امید اسی سے رکھتے ہیں عمران خان کے نام پر اسی نے ان کے سارے جھوٹ پی پہ نکاب کیے یہ جتنے بیانی ہیں تھے خان کے خلاف کہ جی آئی ایم ایف کی غلامی میں دیا ہے مہنگائی بڑھائی آئی ایم ایف کی غلامی میں یہ لوگ سولہ مہینے میں الٹے سیدھے لیٹتے رہے آپ کے سامنے اور مہنگائی کی طبعی بربادی انہوں نے مچا دی پھر انہوں نے کشمیر پہ خان پہ پروپیگنڈا کیا آج ڈیڑھ سال ہو گئے کہ لفظ آپ نے سنے بلکہ گلگت بلدستان بھی جا رہا ہے انہوں نے کہا جی خان نے میڈیا پہ قدغن لگائی صافیوں کو بتائی سولہ مہینوں میں پچاس صافی جلو میں سندھ میں قتل ہو رہے ہیں لاہور میں صافی اغواہ دن دہارے تیرہ بڑے انکر ملک سے باہر ہیں امران ریاض ابھی باہر ہے عرشت شریفی صدقہ ہوا پاکستانی میڈیا چینل پی ٹی بھی بنے وہاں یہ خان کا نام تک نہیں لے سکتے یہ خان پہ الزام لگاتے ہیں نشہ کرتا ہے وہ ایکسرسائز مشین مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے آؤ زرداری اور فضل و ریمان اور ساروں سے میری دوڑ لگوا دو بشت وہ کہہ رہا الحمدللہ میں تو بھی کوئی ٹھیک تھاک ہوں سی پیک انہوں نے کہا جی خان نے بند کروا دی ہے منصوبے آج چین ان کے پورے منصوبے ٹھپ کر کے نکل کے جا رہے ہیں سارے کے سارے جھوٹ بے نکاب اور اس سے بڑی آپ کے پتہ ان کی کیا ہے اللہ معاف کرے بیزتی کا مقام ہے ان کے لیے شرم کا مقام ہے وہ سارے جھوٹ تو خان کو لانا لازمی ہے پارٹی کے جو ان کے پی ٹی آئی کے جو آپس میں اختلافات ہیں میرے خلال میں ختم ہونے چاہیے اس طرح کے معاملات کو بہتر اپنے انداز میں وہ حل کریں لیکن جو ابھی جگہ چودری سے فنکار ہے بہت بڑے آپ کو پتہ ہے بہت بڑے فنکار ہیں انہیں خبروں میں ان رہنے کا فنکار آتا ہے ماننا پڑے گا انہیں انہوں نے ایسے ٹائم پر اپنان اللہ اچھا اپنان اللہ کے والد صاحب میں نے بھی ایک ٹوٹر بھی لگایا ہے آپ کو پتہ اللہ انہیں بخشے ان کی زبان بھی ماشاءاللہ خیر اب کیا کھا جائے فوت ہو گئے ہیں وہ بیٹا بھی یہ جو اپنان اللہ ان کی زبان بڑی بہت ہی اللہ معاف کرے غیر پارلیمانی اور گھری بھی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح کی کریں گے تو پھینٹیاں لگیں گے پھر اس طرح کی عرکتیں نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے سب جماعتوں کے لوگوں کو پارلیمانی انداز میں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے چور کہنا ڈاکو کہنا یہ گل ہی نہیں ہے لیکن کسی کی ذات پر حملہ اس کے ماں باپ پر یہ آپ سب جانتے ہیں اپنا خاص کہا رکھیں کہ لیویلہ کھر مجھے اجاز دیں آج ہو سکتے ہیں انشاءاللہ میرے دو تین بڑے انٹرویوں ہوں آپ اس میں دیکھیں لیکن لڑائی نہیں ہوگی کسی میں نہیں اپنا خاص کہا رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ